اسلام علیکم ناظرین آپ کو خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کرونا ویرس کے خطرے کے بیس ایک بار پھر لاگ ڈاؤن کے خطرات سرو پر منڈلانے لگے کرونا ویرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے پھیلہ کو روکنے کے لیے لاہور سمیت کئی شہروں میں لاگ ڈاؤن کی تجویز متوقع طور پر آج یا کل آلہ ستہی جلاس میں صوبے کے بڑے شہروں میں لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ حوث کے ذرائقہ دعویٰ لاہور حکومت پنجاب نے صوبے دار حکومت لاہور سمیت راولپنڈی چنیوٹ اور سیالکور سمیت کئی شہروں میں کرونا ویرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤں میں اضافی کا دعویٰ کرتے ہوئے شہر میں لاگ ڈاؤن پر غور کرنا شروع کر دیا ہے حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈیلٹا اب تک سامنے آنے والی کرونا ویرس کی تمام اقسام سے زیادہ خطرناک ہے دوسری جانب عوامی حلقے حکومتی کارکرگی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ڈیلٹا ویرس شہر میں پہنچا کیسے شہریوں کا خینا ہے کہ ائرپورٹ پر تیناز سرکاری اہلکار رشوت لے کر بیرنو ملک آنے والے شہریوں کو بغیر ایس او پیز پر عمل کیے ملک میں داخلے کی اجازت دے دیتے ہیں یہی صورتحال بھارت کے ساتھ زمینی رابطوں کی ہے ان کا کہنا ہے کہ چند سرکاری اہلکاروں کے جرم کی سزا پوری قوم کو بھکتنا پڑتی ہے حکومت ایک بار رشوت خوری سرکاری اہلکار کے خلاف سخت دامات کیوں نہیں کرتی محکمہ شہر پنجاب کے ذرائقہ کہنا ہے کہ محکمہ کے عالی حکام ڈیلٹا کے کیسوں میں اضافہ سے خوف زدہ ہیں کہ یہ ویرس پورے ملک میں نہ پھیل جائے پرائمی ہیلس ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ لاہور میں ہونے والے انفیکشن میں ستر فیصد سے زیادہ ڈیلٹا کے ہیں یہ دل دہلا دینے والے عداد و شمار ہیں ادھر عالی حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کو رپورٹ پیش کر دی گیا ہے اور متوقع طور پر آئی یا کسی عالی سطح اجلاس میں صوبے کے بڑے شہروں میں لاغڈون کا فیشتہ کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ حکومت شعوری طور پر مشرطی اقدار کو توڑ رہی ہے اور ایدان کے قریب آتے ہی محکمہ صیحت اور ان سی او سی سمیت متلکہ سرکاری اداروں کے جانب سے لاکڈون کی افائیں پھیلائی جانے لگی ہیں تاکہ شہری اپنے عزیز و اقارے سے بھی نہ مل پائیں جبکہ شہری حلقوں میں اکثریت اس سالسی تھیوری سے متاثر ہے کہ حکومت عالمین جڈے پر کار فرما ہے جس کا مقصد خوف پیدا کر کے معاشروں کو ان کے جڑوں سے توڑنا ہے جبکہ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ تاثر یا سالسی تھیوریاں صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہیں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد کرونا ویرس کے وجود کو ہی نہیں مانتی یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سالسی تھیوریوں پر مبنی ویڈیوز امریکہ سے ہی آ رہی ہیں یہ صورتہ اس وقت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے جب میڈیکل سائنس اور دیگر متعلقہ شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانر سے سالسی تھیوریوں پر مبنی ویڈیوز سامنے آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ عالمی ستر پر ویکسین پر ہونے والے سیاست نے بھی ساشی تھیوریوں کی تقریب دیا ہے امریکہ یوروپ اور عرب ممالک کو ذمہ داری کا مظہرہ کرتے ہوئے اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہر اس ویکسین کو قبول کیا جانا چاہیے جس کی منظوری عالمی ادارہ صحت نے دی ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے دنیا بھر میں عام شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے متحدہ عرب امارات کے حالی اقدامات کو بھی قابل مضمت کرا دیا جس نے غریب ملکوں کے شہریوں کے لیے کرونا ویکسین کے ٹیسٹ سے متعلق ملک کی وزارت خرجہ اور اپنے صفارہ خانوں کی تصدیق کو لازمی کرا دیتے ہوئے کہا کہ امارات میں داخلے کے لیے صرف تصدیق شدہ سیٹسکیٹ ہی قبول کیا جاتے ہیں جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک شہریوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں تجیر نگار بھی شہری حلکوں سے متفق ہیں کہ حکومت کو رشوہ خوش شہرکاری حلکاروں کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے چاہیے ہیں انہوں نے کہا کہ اس علامناک حقیقت سے ہر کوئی آگاہ ہے کہ کسٹم حکام یا امیگریشن والوں کو رشوہ دیئے بغیر مستند سفری دستاویزات تک پر ملک میں داخل ہوا جا سکتا ہے ہر قسم کی ممنوع اشیاء کو بھی لائے جا سکتا ہے انہوں نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ائرپورٹس پر اور زمینی گزرگاہوں پر حضاثی قدامات سخت نہ کیے گئے تو بھارت سمیت ملک دمشمن اناصر ڈیلٹا ویرس کو ہتھیار کے طور پر لاکر ملک میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایسا حملہ ہوگا جس کا پتا چلے گا کہ نہ ہی اس کے خلاف کوئی ٹھوش شوائر مل سکیں گے اور نہ ہی دیگر کوئی اضلاع مہرین صحت کا کہنا ہے کہ ڈیلٹا قسم زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہے جو اب تک ستتر ممالک میں پہنچ چکی ہے انہوں نے خبردار کیا کہ ویکسین نہ لگوانے والے یا اس کی ایک خوراک حاصل کرنے والے افراد کے خلاف سنگین کاروائی کی جائے کیونکہ وہ اس ویرس کو پھیلانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں محکمہ صحت کے ایک سینئر حددار نے نام زہر نہ کرنے کے شرط پر بتایا کہ محکمہ پنجاب میں کوویڈ نینٹین کی آخری تین لہروں کے دوران رپورٹ ہونے والے ویرس سے سو گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے انہوں نے بتایا کہ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کےئر کے رہے ہیں ریفرنس لیب میں چند روز قابل چھت بیس نمونوں کی تشخیص کی انہوں نے کہا کہ ان میں سے تیرہ ڈیلٹا قسم کے لیے مصبت سامنے آئے جو کہ کوویڈ نمونوں کا پچاس فیصد ہے انہوں نے بتایا کہ بائیس نمونوں کا بھی ٹیسٹ کیا جن میں سے چودہ ڈیلٹا قسم کے نکلے تھے جو کہ پچیس مزید نمونوں میں سے تئیس میں ڈیلٹا ویرس کا مصبت نتیجہ آیا جو کہ خطرناک حد تک زیادہ مصبت شرعہ زیر کرتا ہے انہوں نے لاہور میں فوری لاکڈاؤن کے تجویز کر سکتے ہو کہا کہ مہرین کا خیال ہے کہ انفیکشن کے تیزی سے پھیلاؤ کے وجہ سے ایندہ چند روز میں صورتحال قابو سے بہر ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ تجارتی مارکٹوں ٹھیٹرز، مزارات اور اس طرح کے دیگر مقامات کے اوقات میں بھی ترمیم کی جانی چاہیے تاکہ عوام کی نقل و حرکت کو محدود رکھا جا سکے محکمہ صحت کے عہددار انہیں بتایا کہ زیادہ تر کرونا نمونیں لاہور، سیالکورٹ اور چنیوٹ کے سرکاری سستالوں میں جانے والے مریضوں سے حاصل کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں صوبے کے تمام ہستالوں میں امرجنسی ناصل کرنی چاہیے تاکہ ڈیلٹا قسم کے نئے چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکے ایک سوال کے جوانے عہددار نے کہا کہ مہرین لیب میں بے ترتیب کرونا نمونوں کا تجزیہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پنجاب خاصوصاً لاہور میں ڈیلٹا ویرس کی موجودگی سامنے آئی دریانسنا محکمہ صحت پنجاب کی جانے سے جاری کردہ سرکاری اپ ڈیٹ میں مزید خطرے کی گھنٹی بجنے لگی جب لاہور اور راول پنڈی میں انفیکشن کی مصبت شرح چار سے پانچ فیصد ہو گئی پنجاب کے پرائمری اور ہیلتھ کیئر اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ریپارٹمنٹ کے سیکٹری سارا اسلم نے بتایا کہ کوئٹ انفیکشن کی شرح ملتان میں چار فیصد بہاول پور میں تین فیصد اور فیصل آباد میں سات فیصد ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں گزستے چہو بیس گھنٹوں کے داران تین سو چونسٹھ نائے کیسے رپورٹ ہوئے جن کے بعد کیسز کی مجموعی تدار تین لاکھ انچاس ہزار تا چار سو پچھتر ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب بھر میں قربانی کے جانروں کی فروض کے لیے ایک سو اٹھارہ موبائل ویکسین لگانے والے کیمپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نیشنل کمانڈ اپریشن سنٹر ان سی او سی کے لیے تائے شدہ حدر کو حاصل کرنے کے لیے صوبے بھر میں روزانہ اوستن تین لاکھ پچاس ہزار افراد کو ویکسین لگا رہے ہیں ادھر لاہور میں قیم مویشی منڈیوں کے بیپاریوں اور شہیوں کو شکایت ہے کہ سرکاری احلکار محض جیٹول ملے پانی کے سپریے کے سی جانور ایک ہزار روپے چار کر رہے ہیں جبکہ جانوروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے گاڑیوں سے بھی ہر سپریے پر ظلائی حکومت محکمہ سیحت اور پولیس احلکار سمیت دیگر محکموں کے